السلام علیکم ناظرین حضرت سید عزیز الدین جنیدی پیر مکی رحمت اللہ علیہ کے مزار کے ساتھ جامعہ مسجد پیر مکی رحمت اللہ علیہ میں موجود ہیں مکہ مکرمہ میں حج کے بعد بارہ سال کا عرصہ میں خوب عبادت اور ریاضت کی اور یادِ الہی سے اپنے اللہ کو راضی کیا ایک روز ایسا آیا کہ آپ رحمتِ خداوندی سے روحانیت میں اکمل ہو کر پیرِ کامل بن گئے ایک روز اشارہ غیبی ہوا کہ آپ رحمت اللہ علیہ ہندوستان جا کر تبلیغ شروع کر دیں آپ اشارہ پاتے ہی مکہ موجودہ سے جدا ہوئے مکہ سے روانہ ہو کر آپ مدینہ منورہ آئے اور وہاں کچھ عرصہ قیام کیا اور رسالتِ ماب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باطنی محبت سے خوب مالا مال ہوئے وہاں آپ نے خوب روحانی مشاہدہ کیا اور رسولِ اکدس کی حضوری سے فیضیاب ہوئے روزہِ رسولِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حاضری کے بعد منزل بمنزل سیر و سیاحت کرتے ہوئے اپنے شہر بغداد آئے اور وہاں سے اپنے گاؤں گئے چند دن قیام کے بعد ہندوستان کی طرف سفر اختیار کیا سن پانچ سو چوہتر ہجری میں بغداد سے شروع ہونے والا سفر آخر سن پانچ سو پچھتر ہجری میں مکمل ہوا آپ لاہور پہنچے اس وقت لاہور کا حاکم ملک خسرو تاجد دولہ غزنی تھا جو خاندان غزنیہ کا آخری حکمران تھا حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ کے مزار پر حاضری دی اور وہی پر کچھ عرصہ مقیم رہے اس کے بعد اس جگہ پر قیام کیا جہاں پر اب آپ کا مزار ہے آج کی ہماری ویڈیو دیکھنے کا شکریہ آپ سے ریکویسٹ ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو بروقت آپ تک پہنچ سکے